اسلام علیکم ایپری وائن ویلکم ایک ٹو میرے چینل میں شیشن کے سینے سکتے ہیں یہ ہم دلگوں نے کہا ہم سے گندم مان گئی تھی اس کا ہم نے گندم کا پیور آٹا خود ہم نے اپنے سامنے ہی اس کو چنا پسوایا ہے تو چلیں بس آج سنڈے کا دن ہے اور صبح ناشتے کی تیاری ہے تو سارا آٹا میں نے فل کیا اس کے بعد اب میں پرانٹھے بنا رہی ہوں کیونکہ ہم دلگوں نے سنڈے والے دن کافی اچھا تھوڑا سا ہیوی ناشتہ کرتے ہیں ہنجی تو ناشتہ ہمارا بن گیا ہے کباب چٹنی پرانٹھے انڈے اس طرح کا ناشتہ ہم دلگوں کے بنتا ہے سنڈے والے دن اور آج کل ناشتہ بنانا بھی اتنا مشکل ہوا ہے اتنی گرمی اوف اور ماشاءاللہ سے میری دو ہلپرز بھی تھی تو ان کا بھی ناشتہ پر میں نے بنایا تو کافی سارا ناشتہ مجھے بنانا پڑا خیر ابھی ہم لوگ دوپہ کے کھانے کے دعائی کر رہے ہیں اور آج ہم لوگ بنا رہے ہیں کریلے اور کیمہ کیمہ دیکھیں یا تو گوش کا ڈالتا ہے یا پھر چکن کا نا کچھ کن فرم نہیں دونوں کیمہ میں نے بنا کے رکھ لی ہیں میں بس گوش تھا تو میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے سو یہاں پھر اچھا کریلے میں آپ کیمہ کیری ڈالیں سوری تو بہت ڈیسٹی لگتی ہے تھوڑے جو کھٹا کھٹا مجھے تو خیر بہت ہی بسند ہے کھٹا تو مطلب کھانوں میں ہر چیزیں تھوڑا سا مطلب اچھا لگتا ہے مجھے نا تو اور ویسے کیری بہت اچھی لگتی ہے کیری اور کریلے کا کمبینیشن بیسٹ ہے تو ہم کیمہ کریلہ جو بنائیں گے اس میں ہم دو کرییاں ایڈ کریں گے سو ہمارے کیرییاں کٹ گئی ہیں اور کریلے بھی ہم نے چھل لیا ہے اس کے بعد بیچ میں کٹ لگا کے اس کے بیچ نکال لیا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس میں نمک لگا کے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس کو فرائی کریں گے سو پھر ہم کیمہ کا مسالہ دیار کریں گے اور لاسٹ میں کیمہ بھر کے ہم اسے دم لگا دیں گے سو یہ آسان سا طریقہ ہے کیمہ کرے لے بنانے کا جو کہ میرے گر میں بہت بانتے ہیں ایک تو فائدہ مند بھی بہت ہیں اور پھر میرے گر میں پسند بھی کی جاتے ہیں مجھے خود بھی بہت پسند ہے اور میرے ہزبین کو بھی بہت پسند ہے جبکہ کافی ٹائم دکھتا ہے محنت بہت ہوتی ہے کرے لو میں باٹھ گھر والے کھارت ہیں شوک سے وہ میخلق ہے میرا موڑ ہوتا تو میں ڈال لیتی میں ڈال لیتی میں نہیں ڈالتی ابھی بیچ میں میں بیزی بہتی میں تبھی بھی تھوڑا تھیک نہیں تھی جو میں نے پسلے بیلوگ میں آپ لوگ کو بتایا تھا تو میرا بلکل دل نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کرنے کو نہ اور پھر گھر کے گھر کا کاموں کا برڈن بہت زائر ہے شفٹنگ tinha پھر سٹنگ تھی ہے وہ تو سارا دنس میں ہو جاتا تھا پھر میں نے واک شروع کی ہوئی تھی گھنٹہ دو گھنٹہ میں نے واک کرنی ہوتی تھی تو پھلکل ٹائم میں ملتا تھا اور میں تھک بھی گئی تھی نا کافی تھک بھی جاتی تو میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کچھ کرنے کو تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا ارادہ ہے کہ میں ڈرلی ویلوگن کروں گی ابھی تک تو میرا یہ رہی 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 ہے باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے اور ظاہر ہی مجھے اچھا رسپونس ملے گا تو میں کروں گی اور اگر نہیں ملے گا تو سکتا پھر اسے چھوڑ دوں خیر ابھی تو فیلال کر رہی ہوں ابھی میں فری ہوں اور سوچا میں نے چلو لاغنگ کرتے ہیں تو بارہ سے دل کر رہا تھا تو آپ میرے چینل کو لائک شیئرز سبسکرائب کر دیں اور مجھے سپورٹ کریں اور جو کرتے ہیں ان کے لئے بہت بہت شکریہ اچھا جی تو میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی اور وہ یہ ہیں کہ بہت سائی لیڈیز اسی ہیں جو ڈپریشن میں انسائٹی میں چلی جاتی ہیں تو سب سے پہلا رول ہے آپ کے خوش رہنے کا مطلب آپ خوش رہ ہیں دنیا بہار میں جائے صحیح ہے بس آپ کو یہ بتانا چاہیے ہماری ڈائریکشن صحیح ہے مطلب یہ اتنا تو ہمیں بتانا چاہیے جب ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اندر سے خود ہی گلڈ ہو رہا ہوتا ہے اب وہ بہت سارے کام ہیں تو بندے کو اللہ نے اتنا عقل سب کو شعور دیا وائے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے صحیح تو بس آپ کو اندر سے آنی چاہیے کہ ہم صحیح ڈائریکشن پر ہیں تو پھر وہی آپ نے کرنا ہے اور یہ جلنا جلانا اور مطلب ان سب چیزوں سے بخدور ہو جائیں بس بجی رہیں کچھ نہ کچھ جو آپ کو بسند ہے اس فیلے میں آپ آگے جائیں اور بس اپنا کام سے کام رکھیں صبح اٹھیں کام کریں ورک آؤٹ کریں کھانا بنائیں بچوں کو شہور کو سب کو خوش رکھیں اور پھر خود بھی خوش رہیں ہاں کبھی پھر خود ہوسا غصہ آ جاتا ہے تو خیر بھارے برداشت کر لیتے ہیں لیکن ہاں آپ ہر وقت غصہ کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ پھر خود پہ برای اثرات پڑیں گے پھر آپ بیمار ہو جائیں گے اور پھر ظاہرے گھر والے بھی کریں گے کہ تو چھر چھرے ہیں ایسا غصہ میرا بھی ہے کافی لیکن میرا جو غصہ ہوتا ہے وہ دو منٹ کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد میرا غصہ غائب ہے مجھے خوش شرمندی یہ ہو رہی ہے کہ میں بے ہیوئی ہے بے اپنے الفاظوں پر اور ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ غصے میں کتنا غصہ آرام ہے اور غصے میں بندی کی جو اکل کام نہیں کر رہی ہوتی ہے اور اب جو میں نے ویلوگنگ شروع کی ہے تو میری کوشش ہوگی چھوٹے چھوٹے پوائنٹ میں مطلب تھوڑے سے بتاؤں جو میں نے سیکھے اپنے تجربے سے شاید کسی کو ایک کار پوائنٹ بھی میرا اچھا لگ جائے اور وہ اس کو اپلائے کر لے تو مطلب میرا ویلوگنگ کرنے کا تو مقصد پورا ہے اور سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ نے پانچ وقت کی نماز تو چھوٹنی نہیں ہے آپ جیسے کھانا کھتے ہیں جلتے پڑھتے ہیں سوتے ہیں ایسے ہی آپ نے نماز کرنی ہے اور قرآن شریف بھی جہاں تک ہو سکے آپ نے بڑھنا ہے جب بھی ٹائم ملے آپ سور رحمان لگا لیں تو اس سے آپ کا ڈپریشن انزائیٹی بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور آپ بہت اندر سے جو نا ایک سکون فیل کرتے ہیں ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں پھر رہے ہوتے ہیں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اندر سے سکون فیل نہیں ہوتا اس لئے نہیں ہوتا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ہماری روح کی گزہ ہے نماز اور قرآن پاک اور اللہ تعالی کی عبادت تو وہ ہماری روح کی گزہ جب ہمیں وڈی کی گزہ مل رہے ہیں روح کی گزہ نہیں ملتے تو پھر ہم مندر سے سکون ہونا چھوڑ جاتے ہیں اور جب ہم نماز قرآن شریف وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری ساتھ یہ ہی ہوتا ہے بس جو بھی ہو آپ بیمار ہیں اگر آپ کھڑوں کے بھی نہیں پڑھ با رہے نا تو آپ بیٹھ کے پڑھیں تو لیٹ کے پڑھیں نماز آپ کی ماں بھی نہیں ہے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے سب کو اور قبول بھی کرے ہماری نمازوں کو اور سب کو توفیق دے نماز پڑھنے کی ہم لوگ یہ ہے کہ نماز ہم لوگوں میں ضرور پڑھنے ہوتے ہیں اور اس میں تک ریڈٹ جو جاتا ہے ہم ہمارے پیرنس کو جاتے ہیں کیونکہ یہ نماز کی حالت ہم لوگوں کو اتنی کوئی پکی مطلب ہمارے ماموں نے شکل ہے لگا ہمیں ڈالی ہوئے تو ہمیں بھی چاہیئے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کی حالت ڈالیں صبح فجر فجر میں جب ہمارے ابو اٹھتے تھے تو وہ سب سے پہلے ہمارے لائٹ پنکھا بند کر دیتے تھے کہ ہم لوگ پھر ظاہرے خود ہی اٹھ جاتے تھے نا اور ایک بار وہ میں بیار سے کہتے تھے پھر دوسری بار تھوڑا سختی میں کہتے تھے کہ اٹھ جاؤ تو پھر ہم لوگ اٹھ جاتے تھے اور تب کی ہمیں اتنی مشہلہ مشہلہ پکی عادت ڈالی ہوئی ہے کہ مشہلہ سے ہم لوگ نماز چاہے شادی ہو یا کچھ بھی ہو تو ہم لوگ پڑھ کے جاتے ہیں یا آکے پڑھتے ہیں یا گھونے بھی رہی جاتے تو کوش ہو جی تو وہاں پر بھی ہم نماز پڑھیں تو ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو سات سال کی عمر سے نماز کی ٹریننگ دینا شروع کر دیں میں نے بھی شروع کر دیئے ماشاءاللہ سے بس اللہ تعالیٰ اب لوگ کو بھی نیک سوال ہے اور نمازی برہزگار اچھا بنایا ہے میری کوشش ہے کہ وہ حافظ قرآن برنایا ہے آمین آپ بھی دعا کھیچے گا تو یہاں پر ہمارے کریلی بھی تقریباً بن گئے ہیں ریڈی ہیں ہمیں کو فل کر رہی ہوں پہلے تو امی وغیرہ ہماری جنب دھاکی سے مطلب اس کو بان دیتی تھی لیکن اب ہم لوگ ٹوٹ پک ہوتی ہے اس کو اٹیج کرتے تو وہ بہت ایزی رہتا دھاکی سے کھول ہے بہت مشکل ہوتا تھا تو سوستی کے عرصے کھاتے بھی نہیں تھے بلکہ ہم لوگ تو نا اور میدھے ہزبن کا بھی یہ ہوتا ہے کہ تھی مجھے کھول کے دو شروع شروع میں بہت دھاکہ بانتی تھی تو یہ والے اچھی ٹرک ہے کہ آپ ٹوٹ پک لگا دیا فٹا فٹ سے نکلا دیا اور بس یہ شام کا ٹائم ہے ہوا اب تھوڑی تھنڈی ہو گئی ہے سکون ہے اور دوسری چیز ہے اچھا سوچی ہے سب کے بارے میں جب آپ اچھا سوچیں گے نا تو پھر آپ کے ساتھ خدبہ خود اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ دوسروں کے لئے برا سوچتے ہیں نا تو وہ خود آپ کے اوپر اپلائے ہو رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نا کہ ہم جب کسی کے لئے گڑھا کھوڑتے ہیں تو وہ خود ہی اس میں گر جاتے ہیں تو اس لئے دوسروں کے لئے گڑھا نہ خود کھوڑیں اور دیکھیں سب انسان ہیں میں بھی ہوں سب لوگ ہیں ہو جاتی ہیں چھوٹی مٹی غلطی لیکن لیکن چھوٹی مٹی غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس کے پر جب ہمیں شرمندی کی ندامت ہوتی اور ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم یہ نہیں کریں گے اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا تو ہم اس سے سوری کر کے معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر اس سے نا ہمارا اندر کا بہت سکون دیتا ہے مطلب اندر ہم بڑا سکون میں رہتے ہیں چلیں جی تو ایو بھئی آج کی اچھی بات اور باقی دوسری گھر کی صفائی ہو گئی ہے پڑی اچھی اللہ کا شکر ہے ہل پر مجھے مل گئی ہیں تو اچھا سفائی ہو جاتی ہے کافی برڈن میرا کم ہو گیا ملنا تو سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا تھا اور مجھے لگتا ہے جو مجھے یہ ہاتھوں وغیرہ میں پیان تھا وہ بھی اسی وجہ سے تو مجھے اتنی عادت نہیں تھی کام کرنے کی اور مجھے بہت زیادہ بارڈن پڑ گیا تھا اب بہت سکون ہے ریلیکس ہے اور میں نے واک بھی چھوڑ دیا تو میں تو بھارا سا واک شروع کروں گی چاہے آپ کچھ بھی ہو موٹے ہو پتلے ہو لیکن آپ نے واک ضرور کرنا ہے اپنا خیال ضرور کرنا ہے اور کھانے پینے پر ہیلی اچھی چیزیں کھانی ہیں تو بس یہی ہے اور آج سنڈے ہے تو تھوڑا بہت آؤٹنگ کے لئے ہم لوگ چلے جاتے ہیں کچھ کھا لیتے ہیں بھی لیتے ہیں گھوم لیتے ہیں تو اسی شاپنگ وغیرہ کر لیتے ہیں زمان گروسری یہ سارے کام ہم آج نمٹا لیتے ہیں اپنے نا ڈے بائی ڈے میں انشاءاللہ انشاءاللہ جسے جس میں اپنے گھر کو سیٹ کرتی جاؤں گی اور ماشاءاللہ کافیات تک سیٹ ہو چکا ہے تو میں آپ لوگ شیئر کروں گی اور آپ لوگ ماشاءاللہ ضرور بول دیچے گا کیونکہ نظر سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے ہو کہتے ہیں کہ نظر ایسی چیز ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں اور پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ سب کو نظر سے بچائیں اور سب کی لائف بہت اچھی ہو خوشی ہو بھری جس کو بھی جو پرشانیاں وہ دور ہوں اور جی ناظر ہماری اس کو بہت شوق کے ٹی وی دیکھنے کا نا یہ جل جلدی کام کرتی ہے اور پھر یہ مجھے کہتی ہے کہ آپ مجھے لگا دیں آپ الے ڈی تو پھر یہ دیکھتی ہے تھوڑی بہت الے ڈی ریلکس ہوتی ہے پھر تھوڑا کام کر لیتے ہیں پھر تھوڑا بڑھ جاتے ہیں پھر کام کر لیتے ہیں بارال تو اپنی ہلپرز کو پھر آپ ایسے ہی رکھیں جس آپ کے گھر کا حصہ ہوتے ہیں وہ بلکل میرے گھر کے حصہ کی طرح ہے اس کا کچھ کھانے کو دل کرتا ہے یا جو بھی رکھا ہے میرے پاس تو وہ بیسے تم اس کی کہنے سے پہلے دیتی ہوں اور میں سکا ہوا ہے کہ آپ اپنی ہلپرز کو پھر اپنی گھر کا حصہ سمجھیں ان کی ضرورت و خیال رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب آپ میری راہ میں ایک روپے خرچ کرتے تو ہم اس کا ساتھ گناہ دیتا ہے اب آپ زعب لگائے سے وہ دیں گے آپ تو ساتھ سوہ ملیں گے ساتھ ہزار دیں گے تو ساتھ ہزار ملیں گے ساتھ ہزار دیں گے تو اس کا بھی ساتھ گناہ ملے گا ٹھیک ہے اچھا جی موسم بڑا اچھا ہے بس تو گرمی ہے کافی لیکن ابھی تھوڑ تھوڑے بادل ہوئے ہیں ہو رہے ہیں اللہ کرے بارش ہو جائے بہت ہب سے اور بہت گرمی ہے بس اللہ کرے بارش ہو جائے ہزار آدھ میں بھی تو موسم اچھا ہو جائے ہم لوگ کہاں پر گرینری بہت اچھی ہے اور میری میری جو ہے میری دوکٹر ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ شہر چینج کر لو آپ نا تو شہر تو میں نے چینج نہیں کیا ہے بس تھوڑا سا گرینری یہاں پہ بہت ہے اور پولیشن یہاں پہ نہیں ہے جام رہتے ہیں تو میری جو اللرجی ہے وہ 50% تک کم ہو گئی ہے اور کپٹرز ہو گی رہاں میرے گھر میں نہیں ہیں اسے بھی مجھے بہت فرق پڑا ہے اسی بات ہم لوگ لے گئے تھے عبداللہ کو ایک پارک میں ہم آپ اسے تھوڑا بہت انجائی کیا ہے کھیلا کودا تو یہ بھی یہاں پہ فائدہ ہے کہ قریب پارک بھی ہے تو چلے جاتے ہیں بچے اب جس سے کہ سمر فرکشن سٹارٹ ہو رہی ہے تو پہ بچے کو لینے اکٹیویٹی ہونی چاہی ہے یہ بانتے ہیں سارا دن موبائل میں پڑھا رہتے ہیں بچے نا اور جتنا بچے بھی بالیوز کرتے ہوں ترے زیادہ بتمیز ہو جاتے ہیں سنتے نہیں ہیں تو میری کوشش ہے کہ عبداللہ کو ڈیلی بیسٹس پر میں کچھ ایکٹیویٹیز اس طرح ہی کراؤں کہ یہ اس کی مطلب یہ بیزی رہا ہے اس کی فیزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں اور بس یہی ہے آج کا ویلوگ پاڑ گیا ہوں میں پہ رہے کھایا رات میں مووی دیکھی اور بس پھر آتے ہیں سو گئے دعا ہم زیادہ دکھیں گا بہتر خیارہ کیے گا میرے چینل کو لائے شیئر سبسکرائب کرتی جائے گا اللہ فرش تکیر بھائی بھائی ملتے ہیں چھتے ہیں میں دعا کریں میں کرتی رہا ہوں ویلوگن اللہ کریں اور آپ لوگ کا میرا ویلوگ پاس میں پہتا بتائیں گا تو برا لگے تب بھی بتا دیجئے گا تاکہ جب آپ ہمیں برا بتائیں گے تب ہی تو ہم اپنی اصلاح کریں گے اور ویسے بھی کوئی ہم نے کورس سکھیے بھی نہیں ہے ہم خود ہی اپنے دماغ سے سیکھ کے خود ہی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس طرح جج نہ کریں کہ مطبع ہم نے کوئی بہت بڑی ڈگریوں لے ہوئی ہیں یوٹیوب پر کام کرنے کی تو بس ہم تو ویسے ہی کر لیتے ہیں ویسے خود ہی سیکھا خود ہی نہیں سب کچھ ایڈیٹنگ سب کچھ خود ہی سٹارٹ کیا یہ میرے گھر کے باہر کا ویو ہے اور یہاں پر اچھی حوات یہ تھوڑا اچھائی پہ ہے میرا گھر اور سامنے بھی کچھ اچھ نہیں ہے بڑا اچھا سا ویو ہے یہاں پر ایکسا بچے لے کے لوگ آ جاتے ہیں تو یہ پہاڑ ڈائپ کو بنا ہوئے تو اس پر گھڑ ہو جاتے ہیں تو میں نے اس کو کیپچر کیا کیونکہ میں اپنی والکھنی میں کھاڑی ہوئی تھی اچھا فیمیل نہیں کھولتی اچھا فیمیل نہیں کھولتی اچھا لگے ہوئے کافی اچھا سا مینٹین کیا ہوا ہے تم نے پہلے ہی ہے ہمارے نانی کے لگے گول کپے کھایا ہم لوگوں نے کلم کھا بھیا اس کے بعد عارف جو ہے آئس کن سوڈا بنا کھلا اس کے بعد ہم نے اچھی سینے مووی دیکھی تو شکریہ لگا آج کا دین ہمارا بہت اچھا گزرا اور باقی کی زندگیں ہمارے ایسے ہی گزریں آمین اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ